اسلام علیکم ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی مینجمنٹ کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو کہہ ٹیکنالوجی مینجمنٹ ٹولز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو بہترین کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں کچھ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو ٹاپک ہے یہ تھیوری کے لحاظ سے بہت ٹیپیکل ہے اس میں اس کی ورڈنگ بہت ٹف ہے میں نے اس کو بہت آسانی سے پریپیر کیا ہے اور انشاءاللہ بہت آسانی سے پریزنٹ کروں گا سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹول ہے چار ٹول ہیں ان میں سے پہلے پیٹنٹ انیلسیز ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں ان کے بارے میں یوسفل انفارمیشن اصل کرتے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں یعنی ہم ان کی ایک قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ چوری کرتے ہیں لیگل طریقے سے تاکہ ہم ان کے مقابلے میں کچھ کر سکیں اور اس کے لئے کام کون سے کرتے ہیں آئی پی سٹیٹریجسٹ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتے ہیں اور ہمارے جو مینیجرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کرتے کہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے پیٹنس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ انکریز کر رہی ہے اور اگر اس کے نمبر آف پیٹنٹ کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اتنی یوسفل نہیں ہے ہم اس پہ مزید ورک نہیں کریں گے اس کا یوزج کیا ہے یہ یوز کہاں پہ ہوتا ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی ٹیکنالوجی مینجمنٹ کی ایکٹیوٹیز یہ کونسی ایکٹیوٹیز میں یوز ہو رہے ہیں پیٹنٹ انیلسیز سب سے پہلے یہ ایکویسیشن میں یوز ہو رہے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو ایکوائر کیسے کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں یہ ہم خود انٹرنلی اپنی کمپنی کے رسورسی یوز کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو بیلٹ کرتے ہیں دوسرا میٹڈ ایکویسیشن کا اور پروٹیکشن اس کے بارے میں پیچھے بتایا جا چکے ویڈیو لمبی ہو جائے گی ایٹس سر ہوئے ایک کی انپوٹ فاردی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ مینیجر سنس دی نمبر آف پیٹنٹ اسے میجر انڈیکیٹر سو نمبر آف پیٹنٹ ہی ہم اس میں دیکھتے ہیں تو نمبر آف پیٹنٹ بہت امیت کا عمل ہے تو یہ پھر ایک کی انپوٹ ہوا ہمارے پاس انفارمیشن کے لحاظ سے اب پیٹنٹ انیلسیز کے کچھ سٹیپس بھی ہیں کچھ پروسیس ہے تو ان کے سٹیپس دیکھتے ہیں پیٹنٹ سیچ ہماری جو اپنی آرگنائزیشن ہے اس کے بھی پیٹنٹ کچھ نہ کچھ ہوں گے ظاہر ہے ہماری بھی ٹیکنالوجی کے ریلیٹیڈ بھی کمپنی ہوگی ایس ویل ایس کمپیٹیٹرز تو بھی کریٹیڈ ویڈ ایکوڑیٹ آف انفارمیشن اچھے سے اپنی بھی اور دوسرے جو ارگنائزیشن کا ڈیٹا بیس ہے اس کو دیکھنا ہے یعنی اس کے بارے میں سرچ کرنی ہے ان کے پیٹنٹ کے بارے میں اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے اپورٹ دی پیٹنٹ پیٹنٹ کو دیکھنا ہے پھر اس کی فائلنگ ڈیٹ دیکھنی ہے پھر ویلی ڈیٹی پیریٹ دیکھنا ہے یہ پیٹنٹ کب تک انہوں نے لیا ہوا ہے کب تک اپنی پروڈکٹ کو ریجسٹر کروایا ہوئے اپنے فارمولے کو اور انفارمیشن اپاوٹ دی فائلر اور یہ کس نے پیٹنٹ کروایا ہے جو فائلر ہے اس پیٹنٹ کا اس کے بارے میں انفارمیشن لی جاتی ہے اور اس کی کیٹرگریز دیکھتے ہیں اور ہم جو کیٹرگریز میں ایسے کرتے ہیں جو سیمیلر ٹائپ آف پیٹنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک کلسٹر کی شکل میں ان کی گروپ بندی کر دیتے ہیں وہی ڈیو کلاسیفکیشن آف پیٹنٹ سو سیمیلر کلسٹر آف پیٹنٹ شیل بھی لیبلڈ ایسے پیٹنٹ فیملیز ایک طرح کی جو پیٹنٹ ہوتے ہیں ان کو فیملیز میں بنا دیا جاتا ہے فیملی کی شکل میں ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک کمپنی ہیز موڈ ٹیکنالوجی ایسے پیٹنٹ فیملیز ظاہری سی بات ہے اور پیٹنٹ ہوتا کہ پیٹنٹ ہمارے کیا کہتے ہیں کسی بھی فارمولا پر اپنی ہمارے حقوق ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے علاوہ کوئی اور استعمال نہ کر سکے میں نے کہا یہ بھی ریوائز کروا دوں اب اس کا ثلی سٹیپ ہے پیٹنٹ انیلسز کا ویزولائزیشن اب ویزولائزیشن میں ہم نے جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کی ہوتی ہے کیٹاگریز کی ہوتی ہے یا پیٹنٹ سیچ کی ہوتی ہے اس کو ریپریزنٹ بھی تو کرنا ہوتی ہے اب اس کے لئے ہم جو سافٹیئر استعمال کرتے ہیں جس میں ایک ہوتا ہے ایریکا اور ایل کے سٹیک تو ریپریزنٹ دی انفارمیشن اور ہنس وی کن انٹرپریٹ ڈیٹا بیٹر اور کمپریینسیو آف ڈیٹا بکم ایزیر سو جب ہم اس کو اچھے سی انفارمیشن کو ریپریزنٹ کریں گے تو پھر اس کو سمجھنا بھی آسان ہوگا نون ٹیکنیکل سٹاف کے لئے یا لیڈرز کے لئے لیڈرز آف کمپنی کے لئے جو کہ زیادہ ٹیکنیکل نو ہونے ہی رکھتے اب اس کا فورت سٹیپ ہے کیٹا انیلسیز کا ڈیٹا ڈرائیون ڈیسی ان میکنگ اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں جو ڈیٹا ہم نے پیچھے ڈرائیون کیا ہے جو ہم نے پیٹنٹ انیلسیز میں پیٹنٹ سیچ میں دیکھا ہے پیٹنٹ کیا اپنٹ سٹیپ تھا کیٹا گریز میں دیکھا ہے یا ویزولائزیشن میں جو ورک کیا ہے اب ہم نے اس کو ڈیسی ان میکنگ کے لئے یوز بھی تو کرنا ہے ایوہ ہی تو نہیں ہم نے پیٹنٹ انیلسیز کیا اس میں ہم اس کو ڈیسی ان کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں انٹیگریشن آف ڈیٹا انٹو سٹریٹیجیک ڈیسی ان ہم اس سے ٹریٹیجی بھی بناتے ہیں اس کو کیسے ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے جو کہ مینیجرز کو پروائیڈ کیا گیا بائٹ دی پیٹن انیلسیز ایکٹیویٹیز جو کہ پیشلی تمام ایکٹیویٹیز سے ہے چونکہ یہ لارچ سٹیپ ہے اس لئے ہم نے اس میں دی سی ان بی لینا ہوتا ہے اب اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں ان ٹو تھوزن سائیمنز ای مینیفیکچرر ایک سائیمن کمپنی جو میڈیکل ڈیویسیز بناتی تھی میں آپ کو اس کا یعنی اووریو دے دیتا ہوں آپ خود پڑھ لیں اس نے ایک کمپنی کو ایکوائر کیا جو تھی ایکو سن جو کہ الٹرا سونڈ میں کام کر چکی تھی بہت زیادہ اور اس کے پاس بہت سارے پیٹنٹ تھے سو سائیمن جو تھی اس نے ایکو سن کو ایکوائر کر لیا کیونکہ اس کو لگا کہ اس میں میری بہتری ہے تھیوری آپ خود پڑھ لیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے پورٹفولیو مینجمنٹ سیکنڈ سٹیپ آف ٹی ایم ٹولز پورٹفولیو مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی جو انویسیز 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 اس کو کیسے کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں پورٹفولیو مینجمنٹ انویسیز بیلڈنگ اور سیکنڈ ایسیلیکشن آف انویسیز مینجمنٹ دیلونگ تر فائنینشل گول یعنی جس انویسیز مینجمنٹ سے ہم فائنینشل گول لونگ ترم کے لئے حاصل کر سکیں بسیکلی پورٹفولیو یہی چیز ہے کہ ہم اپنی انویسیز مینجمنٹ سے کیسے ایکویسیشن اور سیلیکشن پروسیس ان پہ ہم پیچھے ویڈیو بنا چکے ہیں تیس تیکنالوجی مینجمنٹ ٹول نوٹ اونلی ایڈ ڈیسیز میکنگ بٹ فیسیلیٹیٹس ایفیشینت یوٹیلیزیشن یعنی پھر ہم اس کو یوٹیلائز بھی تو کرنا ہے جو ہم نے انویسیز مینجمنٹ کا پلین بنایا ہے بہتر آوٹپوٹ حاصل کرنے کے لئے ہم ہی تو نہیں ہم بنا رہے سب فورٹفولیو مینجمنٹ کے بھی کچھ سٹیپس ہیں جو دیکھتے ہیں انڈویجویل پروجیکٹ انیلسیز اس میں ہم جو ہیں وہ ایک ایک پروجیکٹ کا جو انیلسیز کرتے ہیں ایچ پروجیکٹ is سینڈ تو ایسیریز آف ٹیسٹ انکلیوڈ پری سکریننگ سکریننگ فیزیبیلٹی انیلسیز ہر ایک پروجیکٹ کی تفصیل سے ہم پہلے پری سکریننگ کرتے ہیں پھر سکریننگ اور فیزیبیلٹی انیلسیز فیزیبیلٹی انیلسیز ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ پروجیکٹ ہمیں فیوچر میں فائدہ بھی دے گا یا فائدہ انسیٹینٹیز بن جاتی ہیں یعنی ایک جو علات ہے کوئی گیرممولی علات بن جاتی ہیں تو اس کا بھی کیلکولیشنز کی جاتی ہے ہر ایک کی انڈویجویلی اور اپٹیمل پورٹفولیو سیلیکشن اب جو اوپر ہم نے انڈویڈیل پروجیکٹ انیلسیز میں ہم نے ہر ایک کا الگ پروجیکٹ کا الگ الگ انیلائز کیا اب جو اپٹیمل پورٹفولیو سیلیکشن ہے اس میں ہم مختلف پروجیکٹ کو انیلائز کرتے ہیں اس کے لئے سے پھر پروجیکٹ کی ریٹنگ دی جاتی ہے اور پھر اس میں سے جو بہتر اس کا انتقاب کیا جاتا ہے اس پر ریٹنگ آف ایچ پروجیکٹ وی مست کرییٹ این اپٹیمل مکس آف پروجیکٹ یہ اس کو میں اس لئے آئیلائٹ کیا کہ یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے زیادہ پروجیکٹ ہے to diversify the risk the motive should be to maximize the value of the portfolio providing balance and supporting the technology strategy of the organization یعنی یہ آپ کی organization کی technology strategy کو balance اور support کرتا ہے بہترین decision لینے کے لئے اب آگے دیکھتے portfolio adjustment after appropriate resources are allocated to portfolio اب جو ہم نے پیچھے steps دیکھیں ان کے مطابق جو ہیں resources allocate کیے جا چکے ہیں portfolio کو portfolio کے مطابق some parameters are recalculated ہم میں یہ تو لازمی بات ہے اس میں کوئی changing لازمی ہوں گی market جو ہے وہ دن بہ دن ترقی کرتی رہتی ہے دن بہ دن نئی اس میں innovations آتی ہیں سو ہمیں لازمی کوئی نہ کوئی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں سو some parameters are recalculated and suitable adjustment are made اور اس میں کچھ ضرورت کے لحاؤ adjustment بھی کی جاتی ہیں جو sustainable ہوں رونجنگ کے اب جو تیسرا ٹول ہے روڈ مائپنگ اب پہلے میں آپ بتاتا ہوں کہ روڈ مائپنگ ہوتا کیا ہے روڈ مائپنگ جو ہوتی ہے وہ mostly non technical people کے لئے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی project کا جب افتتاح ہوتا ہے تو وزیر اظم یا وزیر اللہ کو کرے گا اس کے کیا benefits ہوں گے وہ forecasting کار رہا ہوتا ہے for technology forecasting and research planning interested leaders and government use this technology دیس میں نے بتایا وزیر اظم اور وزیر اللہ وغیرہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے اپنی جو strategy اور innovation ہوتی ہے اس کے پلیسی کے بارے میں ایک extend look اس کو extend look دی جاتی ہے کہ at the future یہ کس طرح کام کرے گی ٹھیک ہو گیا road mapping use کون کون سے technology management کی activities میں ہوتے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے acquisition and exploitation یہ دو activities میں اس کا use ہوتا road mapping کا یہ دونوں ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں وہ ایک industry leaders use it یعنی کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے جن کو زیادہ technical no ہوتی ان کے لئے اس کو represent کیا جاتا ہے وہ اپنے لئے road mapping کو use کرتے ہیں this technology management tool provides an integrating framework which summarize various strategies ان کی ہم summary بنا کر organization goal کو کس طرح سے achieve کر گ اس میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے اور اب اس کی بھی کچھ steps ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے preliminary activities اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو project ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا جیسے کہ آپ نے کبھی news channel میں دیکھ آپ کے تیسے فائدہ کیا ہوگا جو ہمارے required customer ہیں ان کو اس سے کس طرح فائدہ ہوگا ان کا feedback بتایا جاتا ہے دوسرا دوسرا جو point ہے کہ کسی بھی road mapping کے لیے کسی بھی project کو شروع کرنے کے لیے commitment of leadership from decision maker is vital in this step ان دونوں کی اپس of time جو leader ہے وہ decision نہیں کرتا کیونکہ اس کو زیادہ technical no ہون نہیں ہوتی project کے بارے میں لیکن ان دونوں کی آپس میں understanding بہت اچھی ہونی چاہیے project کی کامیابی کے لیے road mapping کا جو second step ہے development of road mapping اس میں جو system کی requirements ضروریات ہوتی ہیں ان کو documents کی form میں لائے جاتا ہے the major technology areas that contribute to our system must be specified جو جو چیزیں project سے contribute کرتی ہیں ان کو ضرور specify کیا جائے گا آگے we should identify technology alternatives and then we should choose the best ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس technology کا ہمارے پاس کوئی alternative ہے اگر alternative ہے تو choose کر لیتے ہیں تو choose کرنے کے بعد اس کو implement کیا جاتا ہے to achieve the desired target اب road میں بنانے کے بعد اس کو follow بھی تو کرنے ہے اس میں دیکھیں گے follow up activities میں اب ضرورت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی اور بہتری بھی کرنی پڑے گی کیونکہ مارکیٹ جب دن بے دن changing آتی جا رہی ہے مارکیٹ میں day by day validation of road map need to be done in this step also frequent changes and improvement will ensure that the road map is up to date جو ہمیں وقت کے ساتھ تبدیلیاں کرنی پڑے گی تب ہی یہ بات یقینی یقینی سمجھے میں چلنے یہ نہیں کہ ہم نے جو road میں بنا دیا اور اس ہی کے مطابق چلنے ہم نے ساتھ ساتھ مارکیٹ کو انیلائز کرتے رہتے ہیں اور سب سے last step ہے S curve جو کہ میں نماز پڑھ لوں اس پر میں پھر آپ کو explain کرتا ہوں سب سے last میں ہم ٹول دیکھیں کے ٹیکنالوجی مینجمنٹ کا وہ ہے S curve S curve جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی بھی project کے life cycle کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی period of time پر اس project کی صورتح کیا ہوگی یعنی کہ 2022 میں یہ کیسے چل رہا ہوگا 2023 میں کیسے 2024 میں کیسے یہ کب down ہوگا کب یہ اٹھے گا اور یہ important to illustrate the life cycle آف new technology in the market یعنی یہ اس کے life cycle کو diagram کی مدد سے ایک S curve کی مدد سے ظاہر کرتا ہے تھیوری آپ خود دیکھ لیں گے اس کا use ہے وہ S curve is useful in the following activities جو پیچھے ہم نے پیچھے دیکھیں تھی activities lecture میں identification selection اور acquisition میں یہ بہت useful ہے اب وہ ہی جو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں اس کے usage میں it maps growth and revenue against time وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیسے بڑھ رہی ہوتی ہے اور کس tenure میں کس وقت میں یہ کتنا revenue generate کر رہی ہوگی یہ ہم S curve میں ظاہر کرتے ہیں so it helps from in exploitation capabilities یعنی کہ ہم اپنے جو resources ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم S curve سے یہ سیکھتے ہیں کیونکہ میں پہلے S curve بتا دیتی ہے کہ فلان وقت میں فلان interval میں کیا life cycle ہوگا کتنا profit یہ generate کر رہی ہوگی کس پیریڈ آف ٹائم میں ہم اس کے مطابق بہترین سٹیٹیجی بنا سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس کے بھی کچھ سٹیپ ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لاغی تیوڈرنل ڈیٹا ہوتا کیا ہے لاغی تیوڈرنل ڈیٹا is taking the same samples at different points in time same samples کو مختلف اوقات میں لیا جاتا ہے سو یعنی پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ رہی ہے یا کیسے یہ کام کر رہی ہے اب S curve کا سٹیپ دیکھتے ہیں observing evolution and plotting دی کر ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی مر لے پر data دستیاب نہ ہو تو اس کے لئے ہم ایک ممکنہ S curve تیار کرتے ہیں اس کے متبادل کیونکہ ہمارے پاس data تو مل نہیں رہا لیکن جب ہمیں data available ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو draw کر دینا ہے but remember to update the S curve whenever the data is available اس step میں ہم خود سے ایک کیا کہتے ہیں اس step میں ہم خود سے ممکنہ S curve تیار کرتے ہیں لیکن جب پھر ہمارے پاس actual data آجاتا ہے تو پھر ہم اس کو update بھی کر دیتے ہیں سو سب سے last پہ آجاتا ہے decision making using the S curve ہم S curve پر اتنا سر کیوں کھپا رہے ہیں کیونکہ ہمیں کو decision بھی تو لینا ہے so you can make decision using S curve on different intervals of time S curve ہمیں مختلف interval of times life cycle جوت ہے کسی بھی project کا اس کے بارے میں before the time information دے دیتا ہے کہ فلان وقت میں ہم کتنا revenue generate کر رہے ہوں گے so اس سے ہم پھر decision بھی لے سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ یہ کچھ کرنا ہوگا ممکنہ حالات سے بچنے کے لئے اگر کام خراب ہو جائے hence the decision are based on the life cycle and the market circumstances as well decision جو ہوتے ہیں وہ life cycle اور market کی situation کے مطابق کیلئے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ 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 next ملتے ہیں اوکے لافیز